پاکستان کا ایسے حلاد چل رہے ہیں اگر وہ انڈیا کا بھی ویزا ملتا ہے نا وہ پاکستان چھوڑ کے باہر ملک جانا چاہتے ہیں چھوڑ کے ملیں گے تو انڈیا پہ چلے جائیں گے اگر آپ کو ویزا ملتا ہے کام کرنے کے لیے انڈیا جائیں گے جی آپ آج کل ہر کوئی انڈیا جانے کے لیے تھیار اس لیے کہ پاکستان نے غربت اتنی ہو چکی ہے انڈیا ہمارا ریف ہے تو ہم اس کو دیکھیں کہ وہاں لوگ جا رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے ہمارے پاس بہت کچھ لوگ آ رہے ہیں پچھلی کورنمنٹ میں ہمارے پاس روس سے بھی لوگ آئے ہیں مصر سے بھی آتے رہے ہیں اگر نوکری ملتی کوئی اچھی سیکاروبار ملتا تو انڈیا جائیں گے بناؤٹ چلے جائیں گے ضرور جائیں گے جس میں ہماری جان کو سکون ہو اگر آپ کو کوئی اچھا روزگار ملتا انڈیا میں ویزا لگتا تو جائیں گے کام کے لیے کوشش تو یہ ہی ہے کہ انڈیا تو میں نہ ہی جاؤں اچھا انڈیا نہیں جائیں گے بالکل ہی نہیں جائیں گے آپ کا پرسنل اپین ہے میں رسپیکٹ کرتا ہوں آپ کی اپینین کی ہمارے بیسکلی پیچھے جو بڑے لوگ ہیں سارا انڈیا سے رہنے والے ہیں ملک کے اوپر جہاں پر مسلمانوں سے چوڑوں والا کام کرا جائے کہاں یہ پاکستان نہیں ہے یہ دہشتگردوں کا ملک ہے بل دیکھیں آپ نے اس سے اچھا وہ انڈیا ہے لاکھ درجہ اچھا ہے یہ پاکستان ہے کہ نام کا مولا کے پاس یہ چور ڈاکو کبران جیتے ہیں سب بیٹھے ہیں غریب بندہ کہاں جائے کیا کہنا چاہیں گے جو معیشتی حالات وہاں کر زیادہ اچھے ہیں نہیں وہ تو سننے میں یہی آیا کہ معیشت حالات ادھر کے اچھے ہیں ایک بھی وہاں پر مارشواللہ نہیں لگا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو کرپشن ہے کرپشن کی بہت زیادہ انتہا ہے اسلام علیکم ہم سے پاکستان سے علاج زیادہ تار ان کے بہتر ہیں جو ہمیں دکھاتے ہیں وہ اصل چیز ہوتی نہیں ہے سر جیسے انہوں نے پوری دنیا میں وارڈ میں آکے انہوں نے ویزٹ کیا ہے پوری دنیا آکے وارڈ ویزٹ کری ہے ایک چیز کا جی ٹوینٹی میٹنگ بھی وہاں پر رکھوائی جی جی بلکل میٹنگ لکھوائی تھی دیکھیں اب جیسے وہ آکے شملہ نے ادھر آکے ویزٹ کیا پوری وارڈ کا ویزٹ کر کے گئے پوری دنیا کا ویزٹ کر رہے ہیں کیا ہمیں اس چیز کا پاکستان کا سوچنا چاہیے نا سر آپ کو کیا لگتا کہ ہم نے جتنا ڈیویلیمنٹ انہوں نے اپنے کشمیر پہ کیا کیا ہماری سائٹ پہ کشمیر ہوں نے ڈیویلیمنٹ کیا کچھ بھی نہیں کیا کشمیر کا ویزٹ نہیں کیا لیکن جیسے دکھاتے ہیں ہمیں ویزٹ کرنے کا اتنا خوف تاریخ کیا جاتا ہے کہ ڈینجر طریقے سے دکھایا جاتا ہے کہ یہ ایسی کر کے ہم جانے سے ویسے خوف آتا ہے سر کیا کہنا چاہیں گے کشمیروں کو ہم بلائیں گے کہ بھائی آپ وہ چھوڑ کر وہ حالات جو موجودہ حالات ہے جہاں پر بجلی کے بلوں سے لوگ تنگ آئے انرجی کرائیس آٹا نہیں مل رہا فوڈ کرائیس ہر طرح کی کرائیس یہاں پر ہے چھوڑ کر ہی نہیں نی team میرا خوال پاکستان کا یسے حلات چل رہے ہیں اگر وہ انڈیا ہے vain ویزا چھوڑ کر باہر باہر ملک جانا چاہتے ہیں بھائی میں چھوڑ کردے ہیں جیسے احلاد پاکستان کے چل رہے ہیں اور ایسے احلاد چل رہے ہیں کہ اس میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہر بے روزی گار بے روزگار کا دور ہے اور آٹھا نہیں مل رہا گینس آپ کے سامنے ہیں بجلی کے بلے ہمارے سامنے ہیں اروج پہ آئے ہوئے ہیں کوئی غریب بندہ بجلی استعمال نہیں کر سکتا اس سے بڑھا کہ ان کی طرف چلوں گا اگر آپ کو ویزا ملتا ہے کام کرنے کے لیے انڈیا جائیں گے جی آپ آج کل ہر کوئی انڈیا جانے کے لیے بے روزگاری اتنی ہے کہ پاکستان میں نہ کوئی نوکری ہے نہ اس کے لوڈ شیڈنگ مہنگائی بے روزگاری اس بھی شور مچایا ہوا ہے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر رہا کوئی جو بھی آتا ہے چاہیے امنان خان آئے چاہیے نواز شیوہ ہے وہ اپنے بینک دولت بلتا ہے اور باہر کے ملک نگل جاتا ہے پاکستان کے بارے میں کوئی کیا کہنا چاہیں گے اگر نوکری ملتی کوئی اچھی جس میں ہماری جان کو سکون ہو مطلب کہ آپ کی جان کو سکون پاکستان میں نہیں ہے نہیں ہے اتنی مہنگائی ہے کہ غریب آدمی کا جینا مشکل ہوا ہوا ہے کیا کہنا چاہیں گے کہ وہاں پر یہاں پر تو کہتے ہیں کشمیریوں پر بڑا ظلم ہو رہا جو یہاں پر آٹے کے لیے جو ابھی ہو رہا موجودہ سینریو میں یہ یہ ظلم بڑھا ہے یا وہ ظلم بڑھا ہے یہ ظلم تو بہت بڑھا ہے لوگ غریب آدمی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں بل کی وجہ سے تو میرے بانی ہماری درخواست ہے حکومت سے کہ مہنگائی ختم کریں غریب آدمی کو کوئی شکون مل جائے آپ آئیے گا ایک میٹ بات سنیے گا اسلام علیکم اسلام اگر آپ کو کوئی اچھا روزگار ملتا انڈیا میں ویزا لگتا تو جائیں گے کام کے لیے کوشش تو یہ یہ کہ انڈیا تو میں نہیں جاؤ کیوں کیونکہ میرا اپنا ملک بہت اچھا ہے کام کے لیے یہاں پر اگر جتنی مہنگائی یہاں پر ہو چکی ہے اگر آپ کو best opportunity ملتی ہے کہ وہاں پر آپ آؤ آپ کو ویزا بھی ملتا آپ کو کھانے پینے کے آپ کے بچے بھی اچھے طرف زندگی گزاریں گے تو جائیں گے بلکل ہر چیز مل سکتی ہے یہ بات نہیں ہے اور بھی ملک ہیں وہاں سے بھی ایسی باتیں آ سکتی ہیں وہاں بھی جا سکتا ہے بندہ مجبوری کے طور اگر جانا بھی بڑھ جائے تو چلا بھی جا سکتا ہے لیکن کوشش یہ ہے کہ بھی اپنے ہی ملک میں جو کام کاروبار ہوتا ہے نا وہ غیر ملک میں بھلے کچھ بھی آپ کو دیں وہ اس کا یعنی کہ مزہ مطلب کے اپورچونٹی اگر ملتی ہے تو آپ جائیں گے یہاں سکتے ہیں اگر کوئی مجبوری ہے تو کہنے کا مقصد بھائی یہ ہے نا کہ دیکھیں مجبوری ہے اگر کوئی مجبور ہے انسان نہیں کچھ کام کر سکتا اگر اس کو کوئی ایسا پیکج مل رہا ہے جس میں کوئی اس کا خرچہ نہیں ہے تو وہ جا سکتا ہے انڈیا بھائی نہیں نا بلکل نہیں جائیں گے آپ کا پرسنل اپنین ہے میں رسپیکٹ کرتا ہوں آپ کی یا کی تو کیوں نہیں جانا جائیں گے تو کیوں نہیں جانا چاہیں گے میں مجدوری اور ملک ہاں چاہیں بھی لیکن خاص کر کے پاکستان چاہیں نہیں ہے پاکستان مجدوری نہیں باقی ہور ہارے ملک چاہیں پاکستان 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 مطلب یہ ہے کہ یہ پاک سیطان ہے پاک سیطان سمجھ جو شیطان کی شین ہوتی ہے یہ ہے تیل افتان کیا مطلب ہے کہ ہمارا یہ پاک ملک ہے اس کا مطلب کسی کو معلوم ہی نہیں آیا جن کو معلوم آیا انہوں نے قربانیاں دیئے ہیں بھائی صحیح کہہ رہے ہیں ہاں جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ سے بات ہوگی آپ کیا کہنا چاہیں گے ابھی موجودہ حالات بتائے گا کیا چل رہے ہیں آپ کے گزارہ کیسا چل رہا ہے میں مسلمان ہوں گاڑیوں میں صفائی کرتا ہوں برچ مارتا ہوں ہمارے بیسکلی پیچھے جو بڑے لوگ ہیں سارا انڈیا سے رہنے والے ہیں تو مسلمانوں سے چوڑوں والا کام کرا جائے کہاں یہ پاکستان ہے یہ داشت گردوں کا ملک ہے بل دیکھیں آپ نے میری 23000 پر سال رہی ہے میں مسلمانوں کے گاڑیوں میں چوڑوں والا کام کروں یہ پاکستان مسلمانوں سے کام کرا جاتے ہیں اس سے اچھا وہ انڈیا ہے لاکھ درجہ اچھا ہے یہ پاکستان کے نام کا ملک ہے بس یہ چول ڈاکو کبران جیترے سب بیٹھے ہیں غریب بندہ کہاں جائے یہاں پر تو کہتے ہیں وہاں پر بڑا ظلم ہوتا ہے کوئی ظلم نہیں ہوتا سب کہنے کی باتیں کشمیر پر ظلم ہوتا ہے باقی وہاں کوئی ظلم نہیں ہے ہمارے رشتہ دار وہاں رہتے ہیں انڈیا میں یہ سب کہنے کی باتیں ہیں یہ بیوکو بنایا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ اچھا ملک اس ٹام جو حالات چل رہے ہیں جو گزر بسر ہو رہا ہے وہ پڑوسی ملک انڈیا میں زیادہ اچھے حالات ہمارے گزر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کے کیا کہنا چاہیں گے جو مہشیتی حالات وہاں کے زیادہ اچھے ہیں نہیں وہ تو سننے میں یہ ہی آیا کہ مہشیت حالات ادھر کے اچھے ہیں ایک بھی وہاں پر مارشواللہ نہیں لگا اور دوسری بجے یہ ہے کہ یہاں پر جو کرپشن ہے کرپشن کی بہت زیادہ انتہا ہے اور اس کا جو سدے باب ہے وہ ابھی تک نہیں ہونے پا رہا بلکہ اس کو اضافہ ہوتا جا رہا ہے ظلم و ستم اور جو بڑا بندہ ہے وڈیرہ ہو سکتا ہے وہاں بھی ہوتا ہو کیونکہ بجے یہ ہے کہ وہاں پہ بھی اکلیتوں کے ساتھ تو برا سلوک وہ کرتے ہیں جو ہندو ہیں وہ وائلیشن تو وہ ساری کے ساری ادھر سے ہوتی ہے وہاں پر ہوتی تو یہاں پر جو جڑا والا میں ہوا یہ اس کا کیا کہیں گے جڑا الہم میں غلط ہوا ہے جو سنے ہیں اس کے مطابق تو غلط آزادی کے ٹائم ہندووں کی تضاد 21% ہی کم ہو کر 80% رہ گئی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے ہمارے ملک کے اندر دیکھیں ہمارے ملک کے اندر اکلیتوں کو پروائیڈ کرنا حکومت کا فرض ہے اکلیتوں کے بھی اسلام نے حقوق رکھے ہیں بلکل ہونے چاہیے اس حوالے سے اور اگر کوئی ان میں سے کسی نے اگر کوئی ایسی خطا گئی ہے تو اس کو بھی قانون کے مطابق ہونا چاہیے فیصلہ لیکن یہ تشار پھلانا یہ در ادھر جانا یہ بلکل نہیں اور یہ بنگلہ دیش جو موڈل ہے وہ مجھے پسند آیا کہ بنگلہ دیش میں کافی اتک انتہا پسندی کو کنٹرول کیا گیا ہے تو ہم اپنی انتہا پسندی کو کب کنٹرول کریں گے بلکل انتہا پسندی عوامی شعور ڈویلپ اس میں ہو لوگ اتنی جلدی ان باتوں پر نہ گھت دے رہے ہیں جو ہے کان اب بہت ساری باتیں پھر ایسی ہو جائیں گی وہ لوگ کہیں گے کہ ان سے میں کیا بات کر ڈالی ہے کریں نا ایسی باتیں کرنی تو ضروری ہے اس ملک کے اندر جو احسان کرے گا وہ بندہ جو اس ملک کا ابھی حالات جو جو اصل چہرہ دکھائے گا میں آپ کو سری بات بتا ہوں کہ علماء میں سے بھی بہت سے لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں ان میں سے بھی ان میں سے بھی جو ہیں چند ایک علماء ہے جن کی انگلیوں پر یہ بے قیدہ طور پر ہیں جس طرح افتصام ملائی زہیر صاحب ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں تارک جمیل صاحب ہیں تارک قادری صاحب ہیں اور بگر کسی کا نام بھول گیا ہوں تو میں مادرے چاہتا ہوں اس طرح کر کے بے شمار جو علماء گزرے ہیں علماء کی تعداد ہے لیکن اس میں سے بہت سارے ہمارے ایسے بھی مسجد امام لوگ ہیں جو ان کو عربی تک نہیں پڑھنی آتی بس وہ ایک نام کی داڑی رکھے یا چندے مانگ کے وہ لوگ بنے ہوئے ہیں اس چیز کو بقاعدہ طور پر صدباب ہونا چاہیے جس طرح یہ وقالت کا لسنس ہے وہ نہیں کر سکتا نون اپنا لسنس کے جو ہم دوسروں کے لئے دوسروں کے لئے اچھا نہیں سوچتے ہم سوچتے کہ ہمارا ساتھ اچھا ہو جائے کیا دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیچرل لوگ کے مطابق یہ پوسیبل ہے یہ چیزیں دیکھیں میری بات سنیں کچھ تھوڑا بوتا تو آتا ہے لیکن وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں جو اشتیال پھلانا اگر اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ ایمان والو جب کوئی تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق آر لیا کرو بات یہ تحقیق ہونی چاہیے لیکن یہاں پہ جو بھی ایشو بنتا ہے لوگ تحقیق کرنا پسند نہیں کرتے لوگ جو ہیں اس کی طرف دوالے ہو جاتے ہیں لوگ تو بغاوت پہ اتر آئیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے جس سے میں بات کر رہا تھا وہ کہتے کہ بھائی ایسا ملک چاہیے ہی نہیں ہمیں بلکل ایسی بات ہے انہوں نے جو حرامزدگی کی ہے بجلی کے جو ٹیکسز بڑھائیں ہیں لوگوں پہ اتنا زیادہ ہے اب یہ ان لوگوں کی مجھے کشمیر میں نعرہ لگ گیا ہے کہ ہمیں علیدہ کریں جو ہاں جی جو ہمارے لہات ہو رہے ہیں ایسے تو حکمران سارے تباہ کر دیں گے دیوالیاں نکال دیں گے لیکن نہیں یہ سوشل میڈیا کی آتا کبھی ہم نے سنیا لیکن حقیقت بھی ہو سکتا ہے میں بھی لیکن ابھی اس کی کنفرمیشن کہیں پہ مکمل طور پر نہیں ہوئی لیکن بات یہ ہے کہ حالات خراب ہیں انٹرنیشنل یہ ایک اجنڈا پاکستان کو تباہ ورباد کرنے کا اور یہ بقاعدہ طور پر ایک معاشی بہران پیدا کیا گیا ہے معاشی بہران ہم پر ہی پیدا کیا جاتا آپ مجھے ایک بات بتائیں کشمیر کی بات ہو رہی تھی اس ٹروپک پر بھی آتے ہیں ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کہتے ہیں جو موجودہ سیچویشن آئی ہیں ملک کے اندر ابھی آپ نے ان سب کی بیانات سنے ہوں گے کیا کہ انہوں نے بیانات دی اس طرح کی سیچویشن کے اندر کشمیروں کو ہم کہیں گے بھائی وہ چھوڑ کر ہمارے پاس آو کیا وہ آئیں گے دیکھیں جی بھی یہ حالات میں تو واقعی بہت مشکل ہے لیکن بات وہ ہی میں آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ اس لیے بھی اجنڈا ہے کہ پاکستانی عوام جذباتی ہے اور جیسی بھی اگرچہ عوام ہیں مذہب کے بارے میں اس کے جذبات بڑے شدید ہیں لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وجہ یہ ہے کہ وہ یورپ ایک اجنڈے کے تحت یہ اشتیال انگیزی پھلاتا ہے جو اجنڈا غیر ملکی اجنڈا ہے اور اس کے تحت یہ جانبوچ کے یہ دہشتگردی کروائی جاتی ہے آج بھی سننے میں آیا ہے کہ فیصلہ بعد میں جڑھا مالے کی دہشتگردی کا منصوبہ نکام ہوا ہے تو بیسکلی یہ حکومت کا ہے لائن آرڈر کام فرض بنتا ہے قائم کرنا وہ کئی کیسز ہیں ہمارے پاس یہ سلمان تاثیر علا قتل بھی کیس ہے ٹھیک ہے اس نے کی ہوگی اسے سزا ملنی چاہیے لیکن ایک سیکورٹی گارڈ کو کس نے حق دیا وہ اٹھا کے گولی مارے کسی کو فیصلے کرے اس طرح بیٹھ کے لیکن اس کو بھی کسی طرح ان لوگوں نے پکڑ کے پھولوں کے ہار پنائے اور پھر بعد میں جب اس گورنمنٹ کو کہا گیا جو نام نہاد اس وقت گورنمنٹ تھی کہ یہ آپ کا جب اس کے وزیر پہ آئی پھر ان کو بات سمجھ میں آئی زاہد آمد کو کہ زاہد آمد کو پھر جب یہ زاہد آمد کے خلاب بھی وہ کیس ہوا تو ہی نے رسالت کا زاہد آمد کو وہ بیان دینا پڑا کہ جناب ہیں تو مسلمان ہوں الحمدللہ ایسی بات نہیں بات یہ ہے یہ جڑے ہم نے خود یہ اس کا نام کیا ہے بوئی ہیں اور جس کا ہم کاٹ رہے ہیں بیسکلی طور پر اور جنرل زیاہ الحق کے دور سے یہ مین جو کام شروع ہوا ہے اور کیا کہیں گے کہ ایک ملک لیا تھا ہم نے اس لیے کہ یہاں پر ڈیویلمنٹ ہو سکے یہاں پر ترقی کر سکے یہاں پر اپنی عوام کو زیادہ فیسلٹیز دے سکے زیادہ سہولیات مہیا کر سکے یہاں پر تو بجلی کے بلوں نے قریب کی کمرت اوڑ دی بلکل وہ یہ ہے کہ یہ سرمایہ داروں کے ہاتھ ملک چڑ گیا ہے وہ تو جو بزرگوں نے لازوال قربانیاں دی انہوں نے جانو مال کھویا وہ تو اپنی جگہ پہ ہے اور قائد عظم کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ قائد عظم نے کوئی غلط کیا قائد عظم نے بلکل ٹھیک کیا بارال وہ اس کے بعد جو قیادت ہی آئی ہیں ان لوگوں نے پکڑ کے صرف چند لوگوں کے لیے مخصوص جو ہے جانگیدار ان کو ہی کیا ہر شیاسی پارٹی نعرہ تو مارتی ہے جانگیدار کا خاتمہ اب یہ پچھلی گورنمنٹ میں یہ تبدیلی کا نعرہ آیا نیا پاکستان کا نعرہ آیا لیکن عملی کچھ نہیں پینایا گیا نہ پولیس ریفارم چینج ہوئی نہ ہمارے یہاں پہ عدالتی ریفارم کو چینج ہوئی کچھ بھی چینج نہیں ہوا اسی طرح ہی بس ایک نعرہ ہیں لیکن خدا راب یہ وجہ یہ ہے کہ یہ اس میں عوام کا بھی فرض بنتا ہے کوئی اچھی قیادت کو سیلیکٹ کریں یہ بار بار جو ہم لوگ ان لوگوں کو ووٹ دے دیتے ہیں پیسے لے بس یہ ہمارے اوپر جو قابض ہیں اس کا بیٹا اس کا بیٹا بات یہ ہے کہ یہ اس پہ ہماری بھی کچھ ذمہ داری آتی ہے جس کو کیا جائے اور وجہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں ہمارے جو ملک ہے اس میں ایک طرف یہ سیکٹیرین فساد بھی پھلانے کی کوششیں جاری ہیں یہ سارے کا سارا جو ایڈنڈا ہے حکومت کا فرض بنتا ہے ان چونوں پر جو گوھر کرے میں کسی جماعت کو قصوروار نہیں سمجھتا میں حکومت کو قصوروار سمجھتا ہوں حکومت کا کام ہے ان لارڈر کو کنٹرول کرنا جڑھا ہلا واقعہ ہوا چھتر سال میں نہیں ہوا جڑھا واقعہ کے اوپر پاکستان پوری جڑے ہیں لگی امریکہ تکر یورپین یونین تکر ایکشن لینے پہ اتر آئے ہیں اگر یورپین یونین جو ہر سالانہ ہماری پروڈکٹ خریدتا ہے وہ بائی کوڈ کر دے تو یہاں پر تو بنسید حالات خراب ہو جائیں گے دیکھیں جی وہ ہو چکے ہیں حالات خراب آپ کے سامنے ہیں اب میٹر ریڈر جو ہے وہ مانگ رہے ہیں کہ جناب ہمیں اس چیز کو سکوٹی دی جائے ہم یہاں میٹر ریڈنگ نہیں کرنے آ سکتے لیکن عوام پہ بھی اتنا بوجھ ڈالنا ان کی بہت بڑی جس کو کہتے ہیں ہماکت ہے اور ظلم اور زیادتی ہے 40% انفلینشن ریڈ بڑھ گیا ہاں جی 40% بڑھا ہے آخر نیپرا جو ہے یہ باقی لوگ جو ہیں اگر انہوں نے غیر ملکی جنڈے کے تحت کرنا ہے تو بات تو وہ پھر عوام کی سچی آئے گی کہ یار ہمیں ملکی آپ آزادی سوکارڈ کیوں دے رہے ہیں پھر جو آزادی ہے پھر جو آزادی کی اصل بات ہے وہ کریں آپ لوگ اس پہ سب کی ذمہ داری ہے میں نہیں سمجھتا کہ کب جو حالات ملک کے ہیں کسی ایک بندے کے کنٹرول میں رہ گئے ہیں اب وجہ جی ہے کہ اس میں جو ہے اس طرف حالات جا رہے ہیں اگر یہ انفلینشن ریٹ مزید بڑا تو یہ عوام تو گھروں میں روٹی کے بغیر ہی مر جائے گی مرے گی بلکل خودکوشیاں کرے گی کل بھی ایک سوشل میڈیا پہ آیا کہ ایک بزرگ نے چھلانگ لگا کے خودکوشی کر لی ایک بزرگ نے بل اپنے گلے میں لگا کے تو سوسائیڈ کر لی سڑک پر پڑے ہوئے بچہ جو ہے یہ دیکھیں نا تیس ہزار رپیہ تنخواہ لینے والا پچیس ہزار تنخواہ لینے والا کہاں جائے وہ اٹھا کے اب یہ میں سن رہا ہوں کہ جناب ایک خرادیا ہے اس کو بھیج دیا چودہ ہزار کا بل یہ ظلم و ضیاتی ہے آپ ظلم ظلم سے بچیں میں یہ حکومت کو میسید دینا چاہتا ہوں جتنی بھی حکومتیں ہیں یہ بھی ہیں سابقہ بھی ہیں بھائی آپ لوگ ظلم سے بچیں انشاءاللہ آپ کی گرفت جلدی آئے گی جگر آپ لوگ نہیں ہیں ہمارا احساس کریں گے یہ ایک اللہ تعالی کی پکڑ ہے یہ آپ کی جو مال و دولت یہ آپ کے جو اتنے بڑے محل ہیں انشاءاللہ یہ غارت ہو جائیں گے بہت شکریہ وکیل صاحب آپ کا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے گائے صاحب لوگوں نے دیکھے پاکستانی پبلک کے جذبات اب اوبر اوبر کے باہر آ رہے ہیں کنٹرول میں نہیں رہے گئے یہ حالات جو موجودہ ہو رہے ہیں انفلینشن ڈر فورٹی پرسنٹ پر چلا گیا بجلے کے بلوں کے تو آپ حساب ہی نہ لگائیں بجلے کے بل اتنے زیادہ بجلے کے بل آتے ساتھ ہی لوگ اپنی گھروں میں خودکشیاں بھی کر رہے ہیں تو قائص چلتے ہیں کسی اور کے جانب ان کی بھی رائے لیتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے آئیے میرے سر کیسے ہیں میں خریصہ ہوں آپ بتائیں آپ کیسے ہیں سر میں بھی ٹھیک نام آپ کا سر عابد کیا کرتے ہیں سوال پوچھنے لگا ہوں آپ کو کہ جمون کشمیر جہاں پر انڈیا سائٹ کشمیر ہے سر وہاں پر ورلڈ کے جی ٹوینٹی میٹنگ بھی رکھوائی گئی وہاں پر ابھی جو ہمارے دوبائی ہے ایمار کمپنی میٹل اس کے سب سے بڑی کمپنی ہے جو سب سے بڑا مول بھی بنانے جاری ہے دوسرے نمبر پر اگر میں بات کروں تو آج کی نیوز ہے میس ورلڈ میس ورلڈ مشنر جو برطانیہ کا وہ بھی آئے اس نے وزٹ کیا ہے اس طرح اور بھی فارنڈ ڈالیگیشن آتے رہتے ہیں ہمارے کشمیر میں جاتے ہیں ہمارے کشمیر میں بھی جاتے ہیں میری میں بھی جاتے ہیں دوسری سائیڈوں میں بھی جاتے ہیں پروبنسز میں ابھی کراچی میں گئے تھے تو یہ ایسا نہیں ہے یہ ناک دیکھیں کہ کشمیر میں گئے لوگ پاکستان میں نہیں آرہے اب یہ ہمارا ریف ہے تو ہم اس کو دیکھیں کہ وہاں لوگ جا رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے ہمارے پاس بہت کچھ لوگ آ رہے ہیں پچھلی کورنمنٹ میں ہمارے پاس روز سے بھی لوگ آئے ہیں مصر سے بھی آتے رہے ہیں ابو زہبی سے بھی آئے ہیں بات کرنے کا پرپس یہ ہے کہ موجود ہے جو سینریوز ملک کے اندر چل رہے ہیں کیا ان سب سیچیویشن کے اندر ان کشمیریوں کو ہم کہیں گے کہ وہ سب کو چھوڑ کر ہمارے پاس آجو کیا وہ یہاں پر آئیں گے یہ وہ سارے حالات دے دیں گے یہ مسئلہ کشمیر کا نا دیکھیں یہ ایک لاگ ایشو ہے اپنا گھر چھوڑ کے کوئی بھی نہیں آتا دیکھیں ہمارے اپنے مسائل ہیں کیا ہم ان لوگوں کو روٹی کپڑا مکان دے پہیں گے اگر ہم ان کے دور بلا لیں ایسا ممکن نہیں ہے ہم ان کے ہلپ کر سکتے ہیں ہم انڈیا ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو انڈیپیڈنٹ کرو ہم نے انڈیپیڈنٹ کیا ہے ہم نے انڈیپیڈنٹ کیا ہے ہم نے ان کو اپنے حسانی منایا ہم نے وہاں پہ نہ تو زمینے لے رہے ہیں زمینے ان کی ہیں انڈیا میں یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے علاوہ کہ وہ پرابرٹی پر چیز کر سکتے ہیں ہمارے کشمیر میں ادھر سے پنجاب سے جانتے ہیں انڈیا نے ڈیکلیئر کر دیا ہے نا 370 کے آٹیکل کے بعد کہ وہ ہمارے حصہ لیکن ایسا نہیں انڈیا نے کنٹرول کیا ہے انڈیا میں 35 سے 40 روپے کیجی آٹا اور یہاں پر دے لیں ایک سو سی روپے کیجی آٹا بات یہ ہے کہ ہم نے جو پہلے کرزے لیئے ہوئے اس کی وجہ سے ہماری جو ہماری منی اس میں اتنی جان نہیں ہے سکت نہیں ہے وہ ہم فارن جو ہم نے کرزے لیئے ان کو دیکھیں یا اپنی میگائی کو دیکھیں اب تھوڑا سا تو ہمیں کروا گونٹ پینا پڑے گا ہم نے اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لئے جو پچھلے کرزے ہیں ان کا والیم ڈیکریز کرنے کے لئے ہماری جو بادی ہے پاپولیشن میں وہ جو ہے نا وہ جو سطح ہے ہماری وہ جو گربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں اب ہمیں ان کے لئے کچھ دیکھنا چاہیے جو لوگ خودگوشیاں کر رہے ہیں مہنگائی نہیں پرداش کر پا رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے ان کو ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا سبر کریں حوصلہ کریں سبر کیسے کریں گھر پر نہ گھنٹا نہ روٹی نہ چیز